تو آج کے موسم کے حساب کے ہم آگے ہیں راول ڈین کے کنارے تو بڑا مزہ بھی آ رہا ہے ہمارے ساتھ شاکرن ورزے موجود ہیں جو یہ بڑے نون یوٹیوبر ہیں ان سے بستگو بھی ہوتی رہتی ہے اور ہمارے ساتھ عیضر بھائی بھی موجود ہیں دو چار دو چور بھی ہیں تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ ڈسکشن ہو جائے کچھ سوالات ہوتے ہیں زیاست مدینہ کے حوالے سے اسلامی ستاتی نظام کے حوالے سے یا جیسے ہمارا ٹاپک آفر الزمان کا ہے کیامل کی نشانی کا اس کے حوالے سے تو آگے سے ہم اس کو انٹریکٹیو سیشن لے کر چلتے ہیں جس کے ذہن میں جو سوال ہے ایف پیاریس سے موسم میں ہم اس کو ذرا لائف موڈ میں بسکت کریں میرا آپ سے سوال ہے جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جو اصول زیاست مدینہ کے تھی تو آج کے دور میں اس کو اس کی وہاں سے اصول لے کے تو امپلیمنٹ کیا جائے گا جیسے کہ اب اسلام میں سزائیں اسلامی سزائیں اسی چور کے ہاتھ کٹنے کے اس کو بھی اس دور میں ایڈجیسٹ کرنے کے لیے موڈرن اس میں ہو کرنے کے لیے ان کو دیل ترمیم ہوگی یا ان سزاؤں کو جتنی بھی اسلامی سزائیں وہ اسی طرح رہیں گی کیونکہ وہ تو ایک مقام محنہ تھا بلکل سے یہ سزا تو وہ ہی رہے گی لیکن چور کی چوری پکڑنے کے جو جو میند استعمال کیا جائیں گے وہ موڈرن ٹکنولوجی بھی بھی اس کی تیو کیمرا لگا ہے وہ اس نے نظر آ لیا کہ اس نے وہ کیا تو اب وہ ہمارے پاس آ گیا پروف تو اب چور کے لیے اس سے مکرنا تو ناممکن ہو جائے گا نا اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جی تیو کیمرا کو ہم کلسیلر نہیں کر سکتے ہاں رول وہی رہے گا کہ دو گوا چاہیے تو دو گوا پھر بھی چاہیے ٹھیک ہے اور اگر جو سزا ہے وہ سزا پھر بھی وہی رہے گی لیکن موڈرن جو لائف سٹائل ہے یا ٹکنولوجی ہے وہ اس کو نہ کمپلیمنٹ کر رہی ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرا سے دیکھ رہے ہیں کوئی لائی ڈیٹیکٹر آ جاتا ہے اس سے دیکھ رہے ہیں اور جو بھی موڈرن چیزیں اس کے حساب کے کر رہے ہیں باقی چور کو آپ کٹیرے میں کھڑا کریں گے بجائے اس کے کہ آپ اس کو کہیں کہ نہیں ہم نے گمین پر بیٹھ کے ٹاچ پر بیٹھ نہیں کرنا اور اسی طرح جو جج ہوگا وہ بھی موڈرن ٹکنولوجی اور جو رولز ہیں اسی طرح مثال کے طور پر اگر کوئی ہومیس آئیڈیا اللہ نہ کرے کوئی قتل ہو جاتا ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا ہے تو موڈرن ٹکنولوجی کے پورے ٹریسز دیکھے جائیں گے کہ کہاں سے گیا کس سے بات کی کس سے ملا اگر کوئی گواب مکر رہا ہے تو آپ ٹکنولوجی کے ذریعے سے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں موجود تھا اور اب وہ اپنی موجودگی کا انکار کر رہا ہے اس سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ سچا یا جھوٹ ہے تو موڈرن چیزیں وہ اس کو کمپلیمنٹ کریں گی باقی اصول وہی رہیں گے یہ نہیں کہ آپ اپنی طرف سے سزائیں بھی بدلنا شروع کر رہے ہیں یہی تو ہو رہا ہے پھر تو وہ ریاقیت مدینہ نہ نہ رہی وہ تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے اصول نہ رہے پھر تو آپ اپنی مرضی کریں ایسا نہیں ہوگا مرضی نہیں آپ کر سکتے لیکن یہ ہے کہ جو موڈرن لائف سٹائل ہے آج کی تحزید ہے آج کی تکنولوجی ہے اس کے حساب سے آپ اس کے حساب سے آپ اس کو یوز کرتے ہوئے انپلیمنٹ کریں اسی کے ساتھ میرا ایک اور سوال ہے کہ جیسے آپ نے طالبان کی مثال دی تو وہ تو ابھی تک جو ان کا ان کو اپنی دیکھا ہے تو وہ تو ٹوٹل اسلام کو فالو کر رہے ہیں اسلام کی سزاؤں کو تو آپ نے ان کو ایکسٹریمسٹ کس جنگ رہے ہیں دیکھیں طالبان میں یہ نہیں سمجھتا کہ طالبان کوئی غلطی کوئی غلط گروپ ہے یا کوئی اسی بات ہے اسی بات نہیں ہے لیکن میرا پرسنل ہے دیکھیں اس سے کوئی ڈسگری بھی کر سکتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو طالبان کا ورژن وان تھا وہ کافی زیادہ سمجھدار لوگ تھے کافی انٹیلیجنٹ لوگ تھے اور ان کے جو امپلیمنٹیشن تھی وہ بہت بہتر تھی ابھی یہ جو ورژن ٹو تھری آگیا ہے اور جو امریکہ کے جانے کے بعد ہیں ان کے اندر گوگلی فراست اور گوگلی عظمت اور گوگلی سوچ تھوڑی سی کم نظر آتی ہے اسی کمی کی وجہ سے دیکھیں پاکستان کے ساتھ بھی طلبات اور جیدیں وہ کافیہ تک انہوں نے خراب کیا تو اسی طرح جو ان کی انٹیلیمنٹیشن ہے کہ بچیوں کو سکول جانے سے روک دیا یہ تو اسلام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے پیچھے صحابہ ہوتے تھے اور پیچھے صحابیات ہوتی تھی علیدہ کمرے بھی نہیں ہوتے تھے حصول سے پردے کا حکم تھا اور وہ ایسے ہی رہے گا لیکن ایسا نہیں تھا کہ جس طریقے کیسے وہ اپنی سوچ کے مطابق اس کو زبردستی انٹیلیمنٹ کر رہے ہیں یہ غلطی ہے نا یہ آپ مجھے بتائیں یہ کہ ایسے اسلام کے مطابق ہے کہ بچیوں کو آپ سکول نہ جانے دیں تو یہ جو ان کی اس طرح کی چیزیں ہیں نا وہ بلکل اس کو قبائلی طریقے سے ہی انپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں آج کے سکول کو بھی وہ ججائے کرنا چاہتے ہیں آج کابی بھی اسی طریقے سے بکھانے چاہتے ہیں یہ غلط ہے پاکی ان کی نیت اچھی ہوگی اللہ کرے بہتر ہو لیکن وہ جو قبائلی طریقے پر اس کو کرنا چاہ رہے ہیں نا یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر فوج بھی قبائلی طریقے کی ان کی لیکن اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو ایک موڈرن جس کو کہتے ہیں ایک آرگنائزڈ آرمی عطا کی ہے شکرہ سسٹمز عطا کی ہے تکنالوجی عطا کی ہے یہ کمبینیشن ہوگا وہاں سے ان کی وہ انپلٹ یعنی قبائلی طریقی اور یہاں پہ ایک جو ایک آرگنائزڈ فارم میں چیزیں ہو رہی ہیں اس کی کمبینیشن ہو کے ایک پیور فارم وہ نکلے گا جو اصل اصول ہوگا جو نبی اندرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوگی ایک ہوگا وہ لوگوں کی سوچ پر نہیں ہوگا کہ اب عورتیں جو ہیں وہ نہ جائیں سکول بھی نہ جائیں اور باہر بھی نہ نکلیں اور اس طرح عورتیں باہر بھی نکلیں لیکن پردے کا خیال رکھیں عورتیں کام بھی کر سکتی ہیں ایک دائرے میں رہ کر عورتیں سکول بھی جا سکتی ہیں اسی طرح داڑی بھی اگر کسی نے رکھی ہے تو بہت اچھی بات ہے لیکن اگر کسی نے نہیں رکھی تو دیکھا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف داڑی کاٹنے پر کسی کو سزا دیا یا نہیں تو اس کے حساب سے چیزیں انپلیمنٹ ہوں گی یہ زور زبردستی جو خامخواہ میری سوچ ہے اگر مجھے غصہ آتا ہے کسی بات پر تو میں تو سزا دیتوں تو یہ تو غلط ہے نا